بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جو اپڈیٹ پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آپ لوں کے لئے ایک بڑی اپڈیٹ لائیا ہوں وہ اپڈیٹ ہے اسلام آباد پولیس میں اپ کمنگ بھرتی دوستو وزیر داخلہ رنس ناؤلہ نے اپ کمنگ اسلام آباد بھرتی کی باقاعدہ اجازت دے دی یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں وزیر داخلہ رنس ناؤلہ خان کے حکم پر سیکٹری داخلہ نے اسلام آباد کیپیٹل پولیس میں بھرتی کی جازت دے دی کتنی بھرتی آ رہی ہے یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ لو سولہ سو سے زید کانسٹیبل کی اسامیاں خالی ہیں جن پر بھرتی کی جائے گی آئی جی اسلام آباد نے تمام افسران کی مشاورت سے بین الاقوامی میار کے مطابق کانسٹیبل کی بھرتی کے میار کا جائزہ لیا یہاں پر اگر آپ لوگ اس سیکشن میں دیکھو تقریباً سولہ سو کے قریب اسامیاں کانسٹیبل کی خالی ہیں تو کانسٹیبل کی سولہ سو کے قریب اسامیاں آئیں گی یہاں پر جثمانی صحت کے میار میں بہتری کی جائے گی اسلام آباد کیپیٹل پولیس کی تمام بھرتیوں کی درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی امید وران کو پولیس کے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے ڈی آئی جی اہدے کے افسران کی زیر نگرانی پاکستان کے تمام صوبوں بیعت وقت بھرتی کی جائے گی بھرتیاں شفاف میرٹ کی بنیاد پر کی جائیں گی بھرتی کا اعلان جلد کیا جائے گا دوبارہ سنو اسلام آباد پولیس میں ایک ہزار چھ سو کے قریب کانسٹیبل کیا سامیاں خالی ہیں جس کی بھرتی جلد اور جلد کی جانے کا امکان ہے یہاں پر دیکھیں وزارت داخلہ کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی ہے آئی جی کو جیسے اس کی اجازت ملی ہے اب یہ اشتہار جو ہے نا جالد آنے کا امکان ہے اگر آپ لوگ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں مزید ایک اور چیز بھی سن لیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری پولیس پر عمر کی حد کتنی ہوتی ہے ایڈوکیشن کتنی ہوتی ہے رننگ کتنی ہوتی ہے فیزیکل کا کیا میار ہوتی ہے فیزیکل کا کیا میار ہوتا ہے اور اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے یعنی کی سیلری سٹارٹنگ میں کیا ہوتی ہے تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ کہو گے تو میں ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دوں گا تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس جود اپ ڈیٹ یا یہ بھرتی اسلام آباد پولیس کی جب بھی آئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے گھر بیٹھے پتا چال جائے مزید ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک یہ لیے اللہ نگے پان